اتوار والے دن صدر عارف علوی نے بڑا دھماکہ کر دیا میں نے کسی ترمیمی ایکٹ پر دستخط نہیں کیے صدر کا صاف انکار اس کے بعد ملک بھر میں بڑا بونچال اسلام آباد میں غیر معمولی نکل و خرکت اور دوسری طرف شہباز شریف ملک سے فرار بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سے یہ دمیت کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے ایک سے ایک بڑا بخران ایک بڑا آئینی بخران جس کی حکم عدولی اور جس پر عمل پیراہ ہونے کی بجائے آئین کے ساتھ کرانے کا جس طرح سے ماحول قومی اسمبلی میں بنایا گیا اس کے بعد بخران ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے صدر عارف علوی جو مسلح فواد کے کمانڈر انچیف بھی ہیں آج انہوں نے ایک اتوار والے دن ایسا دھماکہ کر دیا کہ ہر طرف جو ہے وہ ایک بونچال سا آ چکا ہے ناظرین اکرام میرا یہ چینل نیا ہے اس کو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ آپ تک ہماری خبریں اور تجزیے پوچھتے رہیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو مکمل آگاہی ہو ناظرین اکرام آ چھٹی کا دن ہے ہمارے ملک میں آئے دن کوئی نہ کوئی ایک بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے ایک طرف ہمارے ملک میں لا قانونیت انتخاب کو پہنچ چکی ہے نہ کسی جان مال اور عزت محفوظ ہے تو نہ کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے اشیاء موجود ہیں لوگ فاکو پر مجبور ہیں مگر ایک ملک ہے کہ جس میں غیر جکینی کی صورتحال کسی طرح سے اپنے کسی ایک ڈیریکشن پہ جاتے ہوئی نظر نہیں آتی ایک ترمیمی ایکٹ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی جو ترمیم کی جو قانون تھا وہ جاتے جاتے پچھلی حکومت جو ہے وہ بڑی تیزی سے قانون سازیاں کر کے گئی اور اس کا منبع جو ہے وہ پی ٹی آئی تھا جس کو پی ٹی آئی کو تارگٹ کرنا تھا پچھلی وی لاغ میں میں اس کی ڈیٹیل بتا چکا ہوں کیونکہ جس طرح سے وہ سارے یہ کل کی بات ہے کہ کہا گیا کہ وہ جو قانون بنا گئے تھے اس کو دستخط کرنے کے بعد اس نے بقاعدہ قانون کی صورت اختیار کرنی تھی دستخط کس کے ہونے تھے وہ صدر عارف علوی صاحب کے ہونے تھے کل یہ خبر آئی کہ صدر عارف علوی نے دستخط کر دیا دستخط کرنے کے بعد ایک پی ٹی آئی پر کیابت ٹوٹ پڑی شاہ محمود کریشی جو ہے وائس چیرمین ان کو اٹھا لیا گیا پرچہ درج کر لیا گیا سائفر کی گمشندگی کے حوالے سے چیرمین پی ٹی آئی کو اسی مقدمے کے حوالے سے جیل میں گرفتاری ڈال دی گئی تاکہ بائیس تاریخ کو اگر ان کو عدالت سے ریلیف ملتا ہے تو اس میں وہ گرفتار رہیں گے جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے اس کے ساتھ ہی بہت ساری گرفتاریاں کی جاتی ہیں اور اس میں ایمان مزاری جو شینی مزاری کی سبزادی ہیں ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر کے پی کے میں جلسہ ہوتا ہے اس میں مقدمات گرفتاریاں ڈیر سارا کچھ چل رہے ہیں اسد عمر کے گرفتاری جو ہے وہ ابھی آنی ہے تو جناب آج صدر مملکت عارف علوی صاحب نے اس بات کو ہی صاف انکار کر دیا کہ میں نے اس پر دستخاتی نہیں کیے میں نے اس جو یہ نوٹفیکیشن ہے اس کو قانون بنانے کا یہ جو اس کا ملٹری ایکٹ میں تبدیلی ہے اور دوسرا جو بل ہے اس میں میں نے سائن نہیں کیے اب آپ کو میں ان کی ٹویٹ پڑھ کر سناتا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے آج صدر مملکت کہہ رہے ہیں میں نے سائن نہیں کیے ان کے جالی سائنوں سے یہ ایکٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے تو کل کوئی چیف جسٹس کے دستخط سے کوئی بڑا ملک میں ایک ہنگامہ بربا کر سکتا ہے پھر کل کوئی آرمی چیف کے دستخط جالی کر لے کل کوئی کسی بڑے ساری کسی بڑے سربراہ کسی ہائی کوٹ کسی اور جگہ ایسے دستخط کرتے پورے دستگردوں کو رہا کر دے اور ملک میں ایک نیا جو بہران پیدا ہو جائے ایک تباہی پھیر جائے اس کا ناظرین جو یہ صدر مملکت نے کہا ہے کہ میں نے دستخط نہیں کیے اس کا پوری دنیا میں کیم پیٹ گیا ہوگا کہ یہ صدر مملکت جو ہے ریاست مملکت پاکستان کے صدر صرف صدر ہی نہیں ہے یہ تینوں مسئلہ فواج کے کمانڈر ان چیف بھی کہلاتے ہیں اب کمانڈر ان چیف کے جالی دستخط ہو جاتے ہیں اور ایک قانون جالی بنا دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ایک پوری جماعت کو شکنجے میں لے دی لیا جاتا ہے تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے ان کا ٹویٹ میں پڑھ کر سناتا ہوں وہ کہتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے افیشل سیکرٹ ترمیمی بل دوہزار تیس اور پاکستان آرمی ایکٹ بل دوہزار تیس پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا میں نے اپنے عملے سے کہا تھا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مکررہ وقت کے اندر واپس کر دے تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں یعنی وہ بل واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلائے گیا عملے نے یعنی کہ یقین دلائے کہ وہ جا چکے ہیں تاہم مجھے آج پتا چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف تھا اس نے سارے خلاف کام کیے اللہ سب جانتا ہے وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے مطلب یہ کہ اس قانون بننے کے بعد متاثر کون ہوگا ظاہر ہے ایک ہی جماعت ہے اور وہ متاثر ہو چکے ہیں وہ چیرمین پی ٹی آئی اور دوسری طرف وائس چیرمین پی ٹی آئی ساد اثر دنبر آزم خان جو پرنسپل سیکٹی تھے سنا ہے وہ آج ایک سو باسٹ کے تحت وہ بیان دے دیں گے وہ وعدہ ماف گواہ بن جائیں گے اور اس طرح جو ہے چیرمین کو آہ پھسانے کے لیے اور اس آہ پی ٹی آئی کو جو ایک مکمل طور پر واش کرنا تھا اس کا جو ہے عمل شروع کل کے دن ہوا اور آج ایک بڑا دھماکہ ہو گیا اور صدر مملکت کا یہ صاف انکار دو ٹوک انکار جو ہے وہ اب اس میں مقتدر حلقے جو ہے اس میں اس کا کیا تحاصل لیں گے کیونکہ وہ کمانڈر ان چیف بھی ہیں اس وقت اسلام آباد میں ایک بڑا خلچل ہے بڑی بنچال ایک تھر تھلی سی مچی ہوئی ہے چھوٹی والے دن بھی دوڑے لگی ہوئی ہیں اور جو جانے والے تھے وہ جا رہے ہیں رفتہ رفتہ جار چکے ہیں حسن نقبال جا چکے اور اساقڈار جا چکے جناب سابق وزیراعظم شہباز شریف صاحب بھی ملک سے فرار ہو چکے ہیں اس وقت جو ہے کیونکہ نیب کے کیسز دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں اور اب دیکھیں گے کہ ان چند دنوں میں جو مسلم لیگ نون ہیں ان کے عراقین آہستہ آہستہ ملک سے فرار ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ سب سے زیادہ فائد انہوں نے اٹھائے ہیں اب یہ جو سائیفر کا معاملہ ہے جی یہ آہ ملک میں ایک تباہی پھیلا چکا ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے اور آنے والے دن اور کتنے گمبیر ہوں گے کیونکہ گھروں سے آہ اٹھانے کا گرفتانیوں کا سلسلہ جاری ہے اب اللہ ہی رحم کرے پاکستان اور پاکستان کی قوم پر کے پچیس کروڑ عوام کو کیا آہ اسی طرح سے آہ درا دمکا کر اور خوف میں مبتلا کر کے یہ وقت گزارا جائے گا پاکستان کا یا لوگوں کی کوئی دادرسی بھی کی جائے گی ان کے معاشی حالات کو بھی اڈریس کیا جائے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا مگر لوگ مایوس ہیں پاکستان زندہ باد پاک فاج پاندہ باد ٹھیک